نمشکار سواگت آپ سبھی کا ہمارے چینل میں آج ہم ایک ایسے مدے پہ بات کریں گے جس کو لے کر پورا وشو ہے جو کی چنتہ میں ہے روس اور یوکرین کی بات کی جائے تو آج پورے 26 دن بیٹھ چکے ہیں جس کو لے کر لگاتار یود کی ستیتی ہے وہ تناوپورن ستیتی ہے جو کی یوکرین اور روس کے اندر بنی ہوئی ہے جس کو لے کر بھارت کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی وہاں پر میڈیکل کی پڑھائی کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو جس کو لے کر جو آج ہریانہ کے سٹوڈنٹ ہیں سرسا جلا کے سٹوڈنٹ ہیں وہ ڈی سی صاحب سے بھی ملے ہیں ان سے ان کی کیا باتشت ہوئی ہے وہ بھی آپ کو باتشت ان سے کروائیں گی کہ ان کا کیا کہنا ہے وہی اگر میں دوسری طرف بات کروں روس اور یوکرین کے اندر جو تناوپورن ستیتی ہے اس کو لے کر جو یہاں کے میڈیکل کے سٹوڈنٹ تھے ان کا بھوشیا ہے وہ پوری طرح سے اندکارمیاں ہو چکا ہے کوئی سٹوڈنٹ فرسٹ ائر کا تھا تو دوسری طرف اگر بات کی جائے تو کوئی سٹوڈنٹ ہے جو فائنل ائر کا تھا جس کو لے کر وہاں پر جو سٹیتی ہے یود کی سٹیتی ہے اس کو لے کر جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی جو آگے فیوچر کی بات کی جائے تو وہ پوری طرح سے خراب ہوتا نجر آ رہا ہے یہاں کے جو لوگ تھے جو سٹوڈنٹ کے پیرنٹس تھے انہوں نے کس حالت میں اپنے بچوں کو پیسے دیے وہاں پر پڑھائی کرنے کے لیے بھیجا وہ بھی وہ جانتے ہیں تو ان سے بھی آپ کی بات کروائیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے وہی اگر دوسری اکیس اور بیس کی بات کی جائے تو کرونا کال کا سمیار آ رہا ہے اس استیتی میں بھی یہاں کے جو سٹوڈنٹ کے پیرنٹس ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو کھانے پینے کے لیے وہاں پر آرثک مندی ہونے کے قارن یہاں پر آرثک مندی ہونے کے قارن اس کے بعد بھی اپنے بچوں کو وہاں پر وہ آسانی سے اپنا جیمن ویعتیت کر سکے ہیں ان کو کھانے پینے کے لیے پیسہ بھیجا وہیں یکرین سے لوٹے ویدیارتیوں نے کل سانسا سنیتا دگل سے بھی بات چیت کی اور انہوں نے دھنیاواد کیا تو اس کے بعد آج پھر سے ایک بار یکرین سے لوٹے ویدیارتیوں نے مکہ منتری کے نام گیاپن سومپا ہم سب ڈی سی سر سے اسی لیے ملے ہیں کہ ہماری جو بات ہے وہ سی ایم سر تک پہنچ آئی جائے اور سی ایم سر سے ہماری درخواست ہے کہ جس طرح سے باقی کے جو سٹیٹس ہیں وہ اپنے سٹوڈنٹس سے میٹنگ کر رہے ہیں سپیشل ارینجمنٹ کر کے تو ہم بھی ہریانہ سرکار سے ہاتھ جوڑ کے وینتی کرتے ہیں سبھی یکرین سے آئوے سٹوڈنٹس ماننی شریف منوحرلال خطر جی آپ پلیز ہم سے میٹنگ کریے تاکہ آپ ہماری پروبلمز کو سمجھ سکیں کیونکہ ہم ابھی کافی پروبلم میں ہیں کیونکہ ہماری پڑھائی جو ہے وہ بیچ میں رکھی ہوئی ہے ہماری تین ایج ہمارا یوت پورا ہم نے میڈیسین کو سمرپیت کیا ہے ہماری ایک عمر پوری نکل گئے میڈیسین کو پڑھتے پڑھتے اور اب ہم ایسے موڈ پہ آکے کھڑے ہوئے ہیں کی آگے فیوچر میں کچھ ساف ساف دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو سٹڈیز ہیں وہ ریزیوم کی جائے اور ہمیں ہریانہ سرکار سے پوری امید ہے کہ اگر باقی سٹیٹس کی سرکار اپنے سٹوڈنٹس سے مل سکتی مل کے ان کی سمسیہ کو حل کرنے کے لیے این ایم سی تک اپلیکیشن پہنچا سکتی این ایم سی سے بات کرنے کے لیے جو تک پر ہے تو ہمیں بھی ہریانہ سرکار سے پوری امید ہے انہوں نے ہمیں آشواسن دیا ہے کہ وہ آگے سرکار سے بات کریں گے پر بات یہ ہے کہ آشواسن ہر کوئی دے رہا ہے ہم چھاہتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈر کوئی اس بات کو کر کے دکھائے ہمارا مدہ حل کر کے دکھائے اور جب تک ہمارا مدہ حل نہیں ہوگا ہم پریاس کرتے رہیں گے انہوں نے بھی سی ایم آشواسن دیا ہے کہ ہم سی ایم سر سے آپ کی بات کروائیں گے ہمیں پتہ لگا ہے کہ چوبیس تاریک کو ہریانہ کے بائیس جلوں کے جو آئی ایس آفیسر ہیں ان کی میٹنگ ہے سی ایم سر کے ساتھ اسی مدہ کو لے کر کے تو دیکھتے ہیں باقی میں ہریانہ کے باقی جلوں کے سٹوڈینٹ سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی آگے آئیے ہم مل کر اپنے بھویشے کے لیے آگے آئیں گے تب ہی جلدی سے جلدی ہماری سٹوڈیز ریزیوم ہوں گے تب ہی سرسا سے ہیں اور میں ریکویسٹ کرتی ہوں جیند، ہسار، رو تک اور باقی جو جلے ہیں ہریانہ کے پلیز آپ لوگ بھی آگے آئیے تاکہ جیسے باقی کے جو سٹیٹس ہیں وہ ایک جوٹ ہیں آج تیلانگنا، کرناٹکا اور ویسٹ بینگول اور آپ لوگ ریزلٹس دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں ہریانہ اور پنجاب میں بھی سیم ریزلٹس لانے ہیں تاکہ ہماری سٹوڈیز ریزیوم ہو سکے میرا نام مانسی ہے جی ہماری بھی ہریانہ سرکار سے یہی امیدیں ہیں جیسے باقی گورنمنٹ ان کے سٹوڈنٹس کے لیے کر رہی ہے انہوں نے بولا ہے کہ نمسی تک انہوں نے پیپرز بھیجے ہیں ان کی سٹوڈیز کے لیے تو ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ ہماری بھی سٹوڈیز جلد سے جلد ریزیوم ہوں گی